ایک کو ہم دیکھیں ڈیکلیرٹری سوٹس کیا ہوتے ہیں ڈیکلیرٹری سوٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک گھر ہے میرا اس پہ بی نے قبضہ کر لیا ہے اب میں کوٹ پہ جا کے سوٹ فائل کروں گا کہ وہ کہوں گا کہ کوٹ سے کہ ڈیکلیر کریں گے گھر میرا ہے مجھے اس کے پروف دینے ہوں گے اور وہ کوٹ ڈیکلیر کر دے گی اگر یہ سچ ہوا اسی طرح ایک آدمی ہے اس نے شادی کی ہوئی ہے اور کسی کو بتانی رہا ہے یہ میری بیوی ہے جب وہ سب کو کہتی ہے میں بیوی ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں میری بیوی نہیں ہے تو وہ بیوی کیا کرے گی ہے وہ ڈیکلیر کرے گی کیا سوٹ فائل کرے گی اور ثبوت دے گی کہ یہ شوہر میرا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی سمجھ میں آگئے ڈیکلیرٹری سوٹ تیسری کیس میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اس کی دو بیویاں تھیں اور اس کے دو بیٹے ہوئے سلمان ایک بیٹے کے نام سلمان ہے دوسرے کے نام شاروخ ہے تو اس نے کبھی بھی شاروخ کو اپنا بیٹا نہیں بتایا اور اس بیوی کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جب اس کی دیت ہو گئی تو شاروخ نے کیس کیا کہ میں بیٹا ہوں تو سلمان نے کہا نہیں ہے میرا بھائی نہیں ہے میرے باپ نے ایک ہی شادی کی ہے تو شاروخ نے تصویریں دکھائیں ویڈیوز دکھائیں بتایا کہ میں بھی بیٹا ہوں پروف دیا تو پھر کیا ہوا جائداد میں شاروخ کو بھی حصہ ملا تو کوٹ نے ڈکلیئر کر دیا شاروخ کو بھی شاروخ ان کا لیگل بیٹا ہے ڈکلیریٹری سوٹ میں سٹیٹس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا سٹیٹس ہے میرے سٹیٹس کو کوٹ واضح کرے تو یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہو گا ڈکلیریٹری سوٹ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم